تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے کے لیے حکومتی حکمت عملی کی تیاری سپیکر اسد کیسر کی رہائشگاہ پر وزرہ کا مشاورتی اجلاس قوم اسمبلی کا اجلاس جلد بلانے کی تجویز دے دی تحریک ادم اعتماد کے دن حکومتی ارکان کو اسمبلی مجانے سے روکنے کی بھی تجویز کہا آرٹیکل 63 اے کے تحت انحرف حکومتی ارکان کو وہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ریفرنس کی تجویز ادم اعتماد کے خلاف وزیراعظم کی بھاگ دور کل کراچی گئے آج لاہور آئیں گے عمران خان لاہور مپالیمانی پارٹی اجلاس کی صدا رکھ کریں گے وزیراعظم کے گراچی سواپسی پر بنی گالا میں سیاسی ملاقات ہیں امینے نصراللہ گھومن اور آمیر تلال پوپام کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر مشاورت وزیراعظم پنجاب عثمان وزار سے 40 ارکان سبائی اسمبلی کی ملاقات ہیں میرے ہاتھوں کی زنجیریں کھل چکیں پہلا نشانہ آصف علی زرداری ہوں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ان کا بس چلے تو وہ ان کی گردن سے دبوچ لیں مل کر ان کو جیل میں پہنچانا ہے ادم اعتماد کی تحریک اوپوزیشن کی سیاسی موت ہوگی مقصود چپڑاسی والا شعباز دین ماہ میں جیل جائے گا فضلو مسٹر ڈیزل تم بھی تیار ہو جاؤ عمران خان کا بلاول گھٹو بربی تنز بولے اس کو پندرہ سال میں پتا نہیں چلا لڑکی آتا ہے یا آتی ہے میں تو کہہ رہا ہوں نا وزیراعظم کو جو کہہ رہا تھا نا کہ میں بچ گیا تو بتاؤں گا میں کیا کرتا ہوں میں کہہ تو بچ نہیں گئے تم گئے اب یہ دو چار دن ہے جو کرنا ہے کر لو وزیراعظم کو جو کرنا ہے کر لیں چار دن بعد موقع نہیں ملے گا وزیراعظم مراد علی شاہ کا کہنا ہے ناہل سیلیکٹڈ بے حس وزیراعظم نے لوگوں کا جینہ دو بھر کر دیا تحریکی ادم اعتماد کامیاب ہوگی عمران خان کے سیاہ دور کا جلد خاتمہ ہوگا شہری رحمان بولی عمران خان جو زبان بول رہے ہیں لگتا ہے گھپرا گئے کہتے ہیں آصف زرداری بندوق کی نوک پر ہیں کیا ان کو ٹارگٹ کلر کہا جائے تھوڑا صبر کر لو حوصلہ کرو ادم اعتماد میں ابھی کچھ دن ہیں آپ ابھی سے ہتھیار پھینکر اپوزیشن کی نشست پر آ گئے ہیں مریم نواز کا عمران خان کے خطاب پر عدی عمل مریم اورنگزیب نے کہا وزیراعظم کی گفتگو سے لگا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ان کے جیل جانے کا وقت آ گیا گالیاں اور دھمکیاں دینے سے تحریکی ادم اعتماد پر اثر نہیں پڑے گا عمران خان شکست مان چکے بیرونی سازش نہیں ہو رہی عوام کا اعتماد اٹھ چکا قاف لیگ ادم اعتماد پر کس کے ساتھ کھڑی ہے ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا تارک بشیر چیما کہتے ہیں قاف لیگ کس کا ساتھ دے گی یہ فیصلہ پرویز الاخی کریں گے امید ہے دو سے چار روز میں فیصلہ ہو جائے گا چودر شجاعت کی حالیہ ملاقاتیں معمول کی بات ہے چودر شجاعت کی اسلام آباد میں آصف زداری سے ملاقات ثابت صدر نے ادم اعتماد کیلئے پھر حمایت مانگ لی رانو مقاف لیگ کی ملکی مفاد میں فیصلہ کرنے کی یقین دہانی وزیراعظم کی بہدرباد مرکز آمد امکیو ام نے ادم اعتماد کے خلاف یقین دہانی نہیں کرائی عامر قان کہتے ہیں حکومت کے اتحادی ہیں مگر آپشنز کھلے ہیں امکیو ام کو کوئی سیاسی دفتر کھولنے کی ضرورت نہیں امکیو ام کا وفد آج اسلام آباد میں آصف علی زرداری سے ملاقات کرے گا خالط مقبول صدیقی کی ذریعہ صدارت وفد کی چودی شجاعت سے بھی ملاقات ہوگی وسیم اکرم پلاس کو مائنس کرنے کا مشن جہانگیر ترین ڈروپ کی پرویز الہی سے ملاقات علیم خان جہانگیر ترین سمل نے لینڈن پہنچ گئے آئندہ کراہ عمل تیہ کریں گے ترین ڈروپ کا تحریک انصاف کے مزید چھے نارا ذرکان کے رابطے کا دعویٰ آج وزیراعظم کی ذریعہ صدارت پارلیمانی پارٹی اجلاس کا بائیکارٹ ترین ڈروپ کے رکم قرم لغاری نے مائنس بزدار فارمولا مسترد کر دیا تحریک انصاف میں ایک اور ہمخیال گروپ سرگرم غزنفر عباس چھینہ نے ہمخیال ارکان کا مشاورتی اجلاس بلالیا چودہ ارکان پنجاب اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ غزنفر چھینہ شہاب الدین اجاز بندیشہ کلریس چند آمر انایت شامل تیمور لالی احسن جانگیر اجاز خان غزنفر عباس اسگر لالی بی گروپ تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے ایک ایک ووٹ کی اہمیت اپوزیشن کی ایک ووٹ والی جماعت اسلامی کو منانے کی کوششیں شہباز شریف کی سراج الحق سے ملاقات حمایت کی درخواست سراج الحق نے پارٹی سے مشاورت کے بعد جواب دینے کا کہا شام میں لیاقت بلوچ کی مولانا فضی الرحمن سے ملاقات ہوئی پارلیمانی لیڈر کی غیر موجودگی میں باپ پارٹی کی وزرعظم سے ملاقات سے محضرت شہباز شریف کی بی اے پی کے رہنمار جام کمال سے ملاقات ادم اعتماد کیلئے حمایت مانگی جام کمال نے کہا مشاورت کے بعد جلد بتائیں گے میڈیا سے گفتگو میں بولے ان کے میل میں لاب سے کوئی پریشان نہ ہو کسی کو نامناسب الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ادم اعتماد کا معاملہ حکومت کا قومی اسمبلی اجلاس جلد بلانے کا مطالبہ وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد کو زیادہ نہ لٹکایا جائے وزیر آسم کو ایک سو اٹھتر ارکان کی حمایت حاصل مزید پانچ ارکان ساتھ دیں گے اپوزیشن ہانس ٹریڈنگ کر رہی ہے تین حکومتی ارکان کو دس دس کروڑ کی پیچ کچ کی حماد اظہر نے کہا اپوزیشن کو مو کی کھانا پڑے گی پیسل وابڑا کی قالی کردہ سینیٹ نے شہس پیپلز پارٹی لے ہوڑی سینڈ اسیمبلی میں پولنگ ایک سو ایک ارکان نے ووٹ ڈالا نسار کھوڑوں نے نیان میں ووٹ لے کر سینیٹر منتخب پی جائے کے منحرف چار ارکان نے بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ ڈالا دیوان سچل اور کریم گبول بھی باغی ارکان میں شامل چینی نازم الامور کی آرمی چیف جرنل کمر جعبید باجوہ سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی دفاعی تعاون سی پیک پر پیش رک علاقہ سلامتی پر تبادلہ خیال آرمی چیف نے کہا کہ پاک چین تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں جرمنی نے روس تیل اور گیس کی درامت پر امریکی پابندی کو مسترد کر دیا روس نے قیمتی دھاتوں سنتی خام مال اور جناس کی برامدات روک دیں عالمی سطح پر قیمتی دھاتوں کے نرقوں میں اضافہ تیل کی قیمتیں چودہ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد نیچے آئیں خام تیل کی قیمت ایک سو انتالیس ڈالر پر پہنچنے کے بعد ایک سو بارہ پر آگئی کینگروز چوبیس سال سے زائد عرصے بعد کراچی کے نیچنل سٹیڈیم کو روحنک بخشیں گے پاکستان اور آسٹریلیا کے ٹیم اے راولپنڈی سے کراچی پہنچ گئیں ایک دن آرہن کے بعد دونوں ٹیم اے آج سے نیٹ پریکٹس کریں گی باولنگ کوڈ شان بی کراچی پہنچ چکے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ ہفتے بارہ مارچ نیچنل سٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا اور لاہور میں نیچنل ہارس اینڈ کیٹل شو آج شروع ہوگا سپورٹ بورڈ پنجاب کے ذرہ تمام عظیم الشان ٹارچ ریلی کا انعقاد وائز اور گرلز سائیکلس نے شرکت کی ٹارچ ریلی کذافی سٹیڈیم سے شروع ہو کر فورٹر سٹیڈیم پہنچ کر اختتام پسیر ہوئی موسیقی